الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات سورہ عنام کی آیت بیس سے ہم درس کی پدا کر رہے ہیں ارشاد فرمایا ہے اللَّذِينَ آتَيْنُهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ عَبْنَاهُمْ اللَّذِينَ آتَيْنُهُمُ الْكِتَابَ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی قرآن مجید اہلِ کتاب کا ذکر کبھی اس طرح کرتا ہے کبھی اللَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ کہے کے کرتا ہے اس میں بھی بلاغت کا یہ پہلو منحوظ ہوتا ہے کہ جب مدھا کا موقع ہے تو اللَّذِينَ آتَيْنُهُمُ الْكِتَابَ کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے اور جب ان کی کوئی خرابی بیان کرنے ہوتی ہے جس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ کتاب دی گئی لیکن اس کتاب کا حق انہوں نے ادا نہیں کیا تو پھر وہ سیگے استعمال کر لی جاتا ہے تو فرمایا جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے کہ یارفونہو وہ اس کتاب کو یعنی قرآن مجید کو اس سے پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ وَأُوْهِيَ إِلَيَّ حَازَلْ قُرَانُ لِعُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَقْ یہ قرآن میری طرف نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں خبردار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے تو یہاں اسی قرآن کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس قرآن کو وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے پہچانتے ہیں کہ ما یارفونہ ابناہم جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید اہل کتاب کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے اس کو قرآن مجید دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ لوگ تو یہ خیال کر کے بیٹھے تھے کہ اب نبوت ختم ہو گئی اب کسی پیغمبر کو نہیں آنا اب کسی کتاب کو نہیں آنا اور کسی شخص نے اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کیونکہ آخری پیغمبر کی حیثیت سے بنی اسماعیل میں ہونا تھی تو اس کے لیے گواہ بھی بنی اسرائیل کو بنایا گیا تاکہ وہ یہ شہادت دیں کہ فلواکہ ہمارے پیغمبروں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آخری پیغمبر کو ہمارے بھائیوں میں سے آنا ہے استثناء میں جو اصل میں مرتب شدہ طورات ہیں یہی بات ہمارے بھائیوں کے الفاظ سے بیان ہوئی یعنی بنی اسرائیل سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ اہد لیا کہ تمہارے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جائے گا یعنی بنی اسماعیل میں سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق کی اولاد علیہ السلام بنی اسرائیل ہیں اسرائیل سیدنا یاکوب کا لقب ہے اور سیدنا یاکوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں تو ایک وہ شاخ ہے دوسری شاخ بنی اسماعیل ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو جزیرہ نمائی عرب میں آباد کیا گیا تھا یہاں اللہ کی عبادت کے پہلے گھر کی تعمیریں نو کی گئی اور پھر ان کو اس کی تولیت دی گئی اس وقت یہاں جو لوگ آباد تھے ان کے لیے وہ رسول ہوئے ان پر انہوں نے اللہ کی حجت تمام کی زیادہ تر لوگ ایمان لے آئے اور اس طریقے سے ایک نئی امت کی پدا ہوگی تاہم بنی اسرائیل کے ہاں اس نئی امت کے لیے بھی پیشینگوئیاں موجود تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشینگوئی بھی موجود تھی اللہ کے پیغمبر اس کا اہد لیتے رہے تھے اور خود قرآن کے بارے میں بھی اگر آپ استثناء کی اس آیت کو دیکھیں تو یہ بات کہی گئی تھی کہ وہ اس کے موں میں اپنا کلام ڈالے گا جس کو وہ میرے نام سے پیش کرے گا کہ میرے نام سے پیش کرے گا یہی درحقیقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیف ہے یعنی عام طور پر تو اس کی تعلیف لوگ یہ کر دیتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں میں نے بتایا ہے سورہ فاتحہ کی پدا میں کہ اس میں درحقیقت اقراء کا مفہوم مقدر ہے یعنی آئے پیغمبر پڑھ کر سناو میرے نام سے گویا یہ سرد کا جملہ ہے یہ اس آثورٹی کو بیان کرتا ہے جس کے تحت اللہ کی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوئی تو یہ اشاد ہوا کہ وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں یعنی جس طرح ایک محجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے اسی طرح پہچانتے ہیں آج اس کی گواہی دینے کے لیے تیار نہ ہوں یہ الگ بات ہے لیکن یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں ہے ارشاد ہوا جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے جب جملہ اس طرح اللہزین اور ایک فے کے ساتھ آتا ہے تو اس میں البتہ کا ایک طرح استدراک کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ اسے نہیں مانتے یعنی یہاں بھی گویا یارِ فُونَهُمِ جو زمیر ہے اس کو مقدر کر دیا ہے ان کو قرآن مجید میں کھول دینا چاہیے اسی سے مددہ واضح ہوتا ہے وہ فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس قرآن کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جن لوگوں نے البتہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رکھا ہے وہ اسے نہیں مانتے اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا ہے کہ اوپر قرآن کا ذکر جس مقصد سے ہوا ہے یعنی اس سے پیچھے جس کا میں نے حوالہ دیا اوہیا ایریا حاضل قرآن کے الفاظ میں قرآن کا ذکر جس مقصد سے ہوا ہے اس کی توسیق مزید کے لیے یہ سالحین اہل کتاب کی گواہی پیش کی یعنی قرآن مزید ہی کو نازل ہونا تھا یہی وہ آخری کتاب ہے اسی کے ذریعے سے خدا کے آخری پیغمبر نے قریش کو انظار کرنا تھا اور اسی کو قیامت تک کے لیے نظیر للعالمین بننا تھا اس پر گواہی پیش کی اہل کتاب کی کہ وہ اس کو جانتے ہیں وہ اس کو پہچانتے ہیں فرمایا ہے کہ قرآن کے انظار پر ایمان لانے سے وہی محروم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے یہ ظاہر ہے کہ عالم کا پروردگار بیان کر رہا ہے کہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں دل سے مانتے ہیں اور جب صورتحال یہ ہو اور آدمی انکار کر دے تقذیب کر دے جھٹلا دے زد پر اتر آئے تو پھر اس سے بڑھ کر اپنے آپ کو گھاٹے اور خسارے میں ڈالنے والا کون ہو سکتا ہے اصل خسارہ یہی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی انسان کو کسی چیز کے سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے تو یہ عذر ہو سکتا ہے جس کو وہ دنیا میں بھی پیش کر دے اور قیامت میں بھی پیش کرنے میں کامیاب ہو جائے لیکن جس وقت انسان کا ضمیر کسی حق پر گواہی دے رہا ہو اور پھر وہ خیانت کرے تو یہ ناقابل معافی جرم ہو جاتی ہے اصل میں یہی جرم ہے کہ جس کے محرکات میں یا استقبار ہوتا ہے یا زد ہوتی ہے یا ترمی ہوتی ہے یہ چیز اگر کہیں آگئی ہے تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اسی وجہ سے قرآن مدید نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے یعنی ایک استحالے کو بیان کیا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے لیکن استقبار کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اور استقبار کیا ہے وہی جس کو رسالت پاہب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے بطر الحق یعنی آپ کے سامنے ایک حق آگیا ہے آپ کا باطن آپ کا ضمیر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ حق ہے لیکن کسی بھی وجہ سے وہ مفادات ہو سکتے ہیں وہ تاثبات ہو سکتے ہیں وہ آپ کے قائم کردہ کوئی مظلومات ہو سکتے ہیں آپ اس کی گواہی دینے سے انکار کریں اس لیے سب سے بڑھ کر اللہ کی پناہ اسی چیز سے مانگنی چاہیے تو میں نے لکھا ہے کہ قرآن کے انظار پر ایمان لانے سے وہی محروم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال رکھا ہے ورنہ صالحین اہل کتاب تو اس کو اور اس کے پیش کردہ حقائق کو اپنے صحیفوں کی روشنی میں اسی طرح جانتے پہچانتے اور ان کا خیر مقدم کرتے ہیں یعنی جو صالحین اہل کتاب تھے ان کی یہ جذبات تھے یہ جذبات قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان ہوئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کی آیتیں سن کر کس طرح ان کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلتے تھے اور وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ تو ہماری متائے گمگشتہ ہے جو ہم کو مل گئی ہے جس طرح ایک محجور باپ اپنے یوسف گمگشتہ کو پہچانتا ہے یعنی سیدنا یعقوب کی گویا مثال دی انہوں نے جس طریقے سے یوسف کے کرتے ہی سے پہچان لیا ہے کہ اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے پیرہن کی خوشبو دوری سے محسوس کر لیتا ہے ان اہل کتاب نے ان صالحین اہل کتاب نے بھی اس قرآن کو اسی طرح پہچان لیا ہے اس کے بعد ظاہر ہے کہ اتنی بات مقدر ہے کہ نہیں مانتے فرمایرہ فهم لا یومنون جنہوں نے خسارے میں ڈال رکھا وہ نہیں مانتے اور جب نہیں مانتے تو کیا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اپنے شرق پر اسرار کرتے ہیں جن چیزوں کو وہ دین بنا چکے ہیں سب سے بڑی رکاوٹ یہ چیز بن جاتی ہے کہ جو عقائد قائم کر لیے جاتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ مسلمانوں میں جو فرقے پیدا ہوئے ہیں دیکھیں تو ان کی زیادہ سنجیدہ بحث عقائد ہی پر ہوتی ہے اور ان عقائد میں دو چیزیں اہم ترین ہوں گی ہمیشہ ایک یہ کہ ایک گروہ یا ایک فرقہ یا ایک جماعت یہ کہے گی کہ یہ تو دین کا تقاضہ ہے یہ اللہ اور رسول سے محبت کا تقاضہ ہے اور دوسرا گروہ یا دوسرا فرق یہ کہے گا کہ یہ تو بدت یہ دین میں نئی بات ہے جو ایجاد کر لی گئی ہے اسی طرح کا معاملہ شرق میں ہوگا یعنی کیونکہ توحید انبیاء علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہے تو اس وجہ سے سب سے زیادہ معابل نظا بھی یہی بنتی ایک عمل کو ایک نکتہ نظر کو ایک عقیدے کو ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضہ ہے اس وجہ سے ہم یہ عمل اختیار کر رہے ہیں یا یہ نکتہ نظر اپنائے ہوئے ہیں اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ تو شرق ہے یا اس سے شرق لازم آتا ہے یا یہ ایک مشرکانہ نویت کی چیز ہے تو بڑی بحث جو عقائد میں ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے تو یہ حضرات بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر قرآن مجید کو مان لیا تو پھر یہ جو کچھ ہم نے مذہب بنا رکھا ہے یہ جو ہم نے مختلف شخصیات کو انویت میں شریک کر رکھا ہے ہمارے یہ نقائد کا کیا بنے گا لہٰذا شرق پر اسرار کرتے ہیں اسی سے بات اٹھا کے یہ کہا وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَىٰ لَلَّهِ كَذِبًا وَقَذَّبِ بِعَيَاتِهِ درہا حالے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے یہ دیکھیں یہ دو باتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں یعنی جب کوئی انسان اللہ پر جھوٹ باندھ کے کوئی عقیدہ اپنا لیتا ہے پھر اس کو متنبع کیا جائے گا متنبع کرنے کے لیے اللہ کا پیغمبر اللہ کی بات سنائے گا یعنی جب زمانہ رسالت تھا اللہ کے پیغمبر آ رہے تھے تو اللہ کا کوئی پیغمبر آ کے اللہ کی آیات کے ذریعے سے تذکیر یا تنبیہ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ چیز تو ٹھیک نہیں ہے یہ شرک ہے یا یہ عقیدہ مشرکانہ ہے یا اس طرح تم توحید کے خلاف ایک عمل کر رہے ہو اس کو جھٹلا دیا جاتا تھا اس وقت بھی یہی ہوتا ہے یعنی جس وقت اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تو توحید کے یہ تقاضے بیان ہوئے ہیں قرآن مجید میں تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنا بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ اس کو مانے تو پھر اس کو یا عملا جھٹلا دیا جاتا ہے یا اس کی تعویل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ چیز ہے کہ جس کو یہاں موضوع بنایا کہ ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ ماندے یعنی کوئی عقیدہ اپنی طرف سے بنائے اس کے لئے کوئی منطقی قسم کا استدلال اختیار کریں اور پھر یہ کہے کہ یہ دین ہے یہ اللہ کی بات ہے یہ میں نے اللہ کی بات سمجھی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اور جب اس کے سامنے اللہ کی بات پیش کی جائے تو اس کو جھٹلا دے جب یہ شرک پر اسرار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں یہ دو جرائم ہیں جو صادر ہو جاتے ہیں یعنی پہلا جرم کیا ہے کہ شرک کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے لئے کوئی استدلال وجود میں آئے گا تو اس طرح اللہ کی طرف ایک تحمت باندھی جائے گی کیونکہ یہ بتانا کہ کیا چیز ہے جس کو میں نے کوئی اختیار دیا ہے کیا ہستی ہے جس کو میں نے کوئی حسیت دی ہے یہ اللہ ہی کا کام ہے اس میں نہائیت واضح استدلال ہونا چاہیے یعنی جب ہم یہ کہیں گے کہ فلان کو یہ اختیار حاصل ہے یا فلان مرنے کے بعد بھی یہ یہ کام کر سکتا ہے یا فلان سے یہ فیض پہنچ سکتا ہے تو اس کے لئے محض منطقی استدلال اور تعبیلات کافی نہیں ہیں یہ در حقیقت ایک واضح بات کا تقاضہ کرتی یعنی یہ بات یہ چاہتی ہے کہ اب آپ بتائیں دو اور دو چار کی طرح بتائیں کہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں اس کے لئے چونکہ اس دنیا میں کوئی ذرائع نہیں ہے تحقیق تصدیق کے یعنی یہ کواں نہیں ہے کہ کھود کے دیکھ لیں گے پانی ہے یا نہیں ہے اس میں اللہ کی طرف ایک بات کی نسبت کی جارہی ہے جب یہ کہا جارہا ہے کہ یہ حسیت فلان ہستی کو حاصل ہے تو در حقیقت یہ اللہ نے دی ہوئی ہے اللہ نے دی ہوئی ہے تو پھر آپ یہ اللہ پر سچ بول رہے ہیں یا اس پر جھوٹ مان رہے ہیں تو اس لئے اس کو بیان کیا کہ یہ اللہ پر جھوٹ ماننا ہے اور جب اس پر توجہ دلائی جاتی ہے تو آدمی پھر ان آیات کو جن چیزوں کی ضرف تی توجہ دلائی جاتی ہے ان کو جھٹلا دیتا ہے ارشاد ہوا اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ الظَّالِمُونَ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلا نہیں پاس ہے یعنی جو لوگ یہ کریں وہ پھر کیسے فلا پائیں یہ ممکن نہیں ہے وَيَوْمَ نَحْسُرُهُمْ يَمِيَّا اس میں ظاہر ہے کہ نصب کو کھول دینا چاہیے اس لئے اس دن کو یاد رکھو یعنی جب یہ بات واضح کر دی گئی ہے تو اب مطلبے ہو جاؤ یہ معاملہ یہی دنیا کا نہیں ہے کہ اپنی عزت بچا لے جاؤ گے کسی کو دھوکہ دے کر فارغ ہو جاؤ گے اس دن کو یاد رکھو نَحْسُرُهُمْ جَمِيَّا جِسْتَن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے یعنی جتنے گروہ بھی اوپر ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے سُمَّ نَكُولُ لِلَّذِينَ عَشْرَكُو اس کے بعد ان مشرقوں سے پوچھیں گے یہ جو اس وقت بحث کر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے اَيْنَ شُرَقَاوْكُمْ تمہارے ٹھرائے ہوئے شریک کہاں ہیں أَلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزُعُمُونَ جنہیں تم خدا کا ساجی گمان کرتے تھے تَزُعُمُونَ کے بعد پھر گویا مفعول مقدر کر دیا قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ ملے گا جنہیں خدا کا ساجی سمجھتے تھے اس میں یہ جو فرمایا کہ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے یہ اس دن کو یاد رکھیں اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہیں اوپر جن گروہوں کا ذکر ہوا ہے لفظ جمعین کی تاقید نے ان سب کو اپنے اندر سمجھ لیا ہے اس سے پیچھے ظاہر ہے جو مختلف گروہ زیر بحث ہیں ان کے عقائد زیر بحث ہیں ان سب کے بارے میں یہ کہا کہ یہاں تو یہ باتیں بنا لیں گے لیکن وہ دن آئے گا کہ جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے لفظ جمعین کی تاقید نے ان سب کو اپنے اندر سمجھ لیا ہے خواہ وہ خدا کے شریک کھرانے والے ہوں قیامت کا انکار کرنے والے ہوں یا آیاتِ الٰہی کی تقریب کرنے والے لائے رہے کہ عقائد میں یہی دو چیزیں ہیں جو زیادہ قرآنِ مجید میں زیر بحث آتی ہیں مخاتبین میں یا تو وہ لوگ ہیں جن سے بحث شرک اور توحید پر ہو رہی ہے یعنی قرآنِ مجید توحید کو اس کی خالص صورت میں پیش کر رہا ہے جو توحید قرآن پیش کرتا ہے بس یہی توحید ہے خدا کی کتاب سے نہ کوئی توحید کا بیان پیچھے رہ گیا ہے نہ آگے ہے توحید ہی کو بیان کرنے کے لئے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں یہ جو قرآن میں توحید بیان ہوئی ہے یہ عوام کی توحید نہیں ہے محض یہی اصل توحید ہے اسی توحید پر ایمان کے نتائج آخرت میں نکلنے والے ہیں اس وجہ سے جن لوگوں نے شرک کی مختلف صورتوں کو اس توحید کے ساتھ ملا کے ماننے کی جدو جہود کی انہوں نے بھی خسارے کا سعودہ کیا اور جنہوں نے اپنے صوفیانہ تصورات کو توحید یا خس الخواس کی توحید بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی انہوں نے بھی شرک کرتک آپ کیا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کسی چیز کو خدا کی مخلوق کو مخلوقات کو تمام کائنات کو خدا کا جسدی ظہور بنا کے پیش کیا جائے گا تو قرآن نے سری نصم سیدنا مسیح علیہ السلام سے متعلق عقائد کی تردید کرتے ہوئے بتا دیا ہے یہ کفر بھی ہے اور شرک بھی اس وجہ سے اس کو گوارہ نہیں کیا جا سکتا توحید وہی ہے جو اللہ کے پیغمبروں نے پیش کی ہے اور وہی ہے جس کی تفصیلات قرآن نے بیان کی تو یا یہ ہوگا اور یا پھر یہ ہے کہ قیامت کا انکار کرنے والے ہوں گے اور جب ان چیزوں پر تنبو ہوگا جب ان چیزوں پر تنبی ہوگی جب ان کی طرف توجہ دلائی جائے گی تو کس منعات پر توجہ دلائی جائے گی آج بھی کیا کوئی شخص محض منطقی طریقے سے ان چیزوں پر توجہ دلا کے فیصلہ کن بات کر سکتا ہے ممکن نہیں ہے اسی لئے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور قرآن مجید پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں اور الہمات میں آخری الہم اور آخری کتاب ہے اسی کتاب کو پیش کیا جائے گا اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس کی آیات پیش کر کے یہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ واحد ہے وحدہ لا شریک ہے اور وہ اس طرح اپنے اوپر ایمان کا تقاضہ کرتا ہے اب بھی یہی بتایا جاتا ہے تو یہی جرم ہے جو پھر ہوتے ہیں یہ سب اگرچہ مشرقین تھے مگر قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوہ تقضیب میں کسی حد تک الگ الگ بھی تھے یعنی شرک کی مختلف صورتیں پائی جاتی تھیں ہمارے ہاں بھی اس وقت اگر آپ مسلمان امت کا جائزہ لیں تو اس میں فلسفیانہ شرک کی صورتیں ہوں گی مبتدیانہ شرک کی صورتیں ہوں گی فاسکانہ شرک کی صورتیں ہوں گی اسی طرح کی بہت سی صورتیں پائی جائیں گی تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ الگ الگ صورتیں ہوں لیکن بہرحال بیسیتیں مجموعی چونکہ شرک ہی پر اسراج کیا جا رہا تھا تو اس لیے یہ فرمایا فرمایا کہ پھر جب وہ دن آ جائے گا اور جب یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو جانتے ہو کیا ہوگا پھر ان کا فریب ختم ہو جائے یعنی یہاں تعویلات بھی ممکن تھیں ہو گئے فلسفے تراشنے بھی ممکن تھے تراش کیے گئے لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ممکن تھا جو کچھ ڈالنے کی صحیح کرنی تھی کر لی گئی لیکن وہاں پردے اٹھ جائیں گے حقیقت اپنی آخری صورت میں سامنے آ جائے گی تو فریب ختم ہو جائے گا فتنہ کا لفظ یہاں اس مفہوم میں استعمال ہوا ہے فتنہ کا لفظ اپنے اندر کئی پہلو رکھتا ہے جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کو پھر اس جگہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے یعنی اصل میں تو یہ پرکھنے جانچنے کے معنی میں ہے لیکن کبھی اپنے اصل مفہوم کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے کبھی اپنے لوازن کے لحاظ سے استعمال ہو جاتا ہے تو یہ حضرات جو کچھ کرتے تھے اس کا نتیجہ کیونکہ لوگوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن جاتا تھا ابھی بھی دیکھئے کہ جو عوام ہوتے ہیں عامت الناس ان کے لیے ہی پسلا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے اعتماد کر کے دین سمجھنے کے لیے دانشوروں کے پاس مذہبی رہنماوں کے پاس جائیں گے تو اگر ان کو اس طرح کی بھول بنیہ میں ڈال دیا جائے گا تو یہ وہ فتنہ ہے جس میں لوگ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اس کا فریب ختم ہو جائے گا مگر کہیں گے اللہ ہمارے پردردگار کی قسم ہم مشرق نہیں تھے یعنی اس موقع کو پر انکار کریں گے اب ظاہر ہے کہ اس میں یہ دو باتیں ہو گئیں ایک یہ کہ فریب ختم ہو جائے گا اور دوسرے یہ کہ اس موقع پر اپنے جرائم کا انکار کرنے کی کوشش کریں گے ان دونوں کی توضیح کی ضرورت ہے تو میں نے پہلی بات پر لکھا ہے کہ اصل میں لفظ فتنہ آیا ہے یعنی قرآن مجید نے یہ لفظ استعمال کیا ہے فتنے کا لفظ آیا ہے اس کی اضافت فائل کی طرف ہے اور جملے میں استثناء منکتے ہیں اور انداز کلام تنزیہ ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تاریز کے انداز میں یہ کہا ہے کہ اب تو بہت بڑی بڑی باتیں بنا لیتے ہو لیکن اس دن یہ فریب ختم ہو جائے گا فریب کن کا وہ جو لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں تو گویا اضافت فائل کی طرف ہو گئی اور آگے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا فریب ختم ہو جائے گا ہاں اتنا فریب باقی رہ جائے گا بلکہ منکتے استثناء ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا بے بسی کی قیفیت ہوگی کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگا لیکن جسارت کریں گے یہ کہنے کی اور میں نے جیسے کہہ ارز کیا کہ انداز کلام تنزیہ ہے یعنی جس طرح کہ فریب دنیا میں دیتے رہے اس کی کچھ جائش ختم ہو جائے گی ہاں کچھ کر سکیں گے تو یہی کہ اپنے جرم کا انکار کر کے اس کی پاداش سے بجنے کی کوشش کریں یعنی اب اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ تاویل پیش کر دیں اس کی گنجائش نہیں ہوگی کہ کوئی بات بنا لیں اب بات بنائے بھی نہیں بنے گی تو اس وجہ سے کوشش کریں گے کہ سرے سے اپنے جرم ہی کا انکار کر دیں تو اس وجہ سے اس کو منکتے استثناء کہا ہے یہ صورت ہوگی دوسری چیز کہ پروردگار کی قسم ہم مشرق نہیں تھے اس پر نوٹ ہے کہ قرآن کے دوسرے مقامات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشرقین اس روض اپنے شرق کا اقرار کر لیں گے یہاں انکار کا ذکر ہے بہت سے لوگ کہ جو منطقی مزاج رکھتے ہوتے ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جو نکال کے تضادات ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جو کچھ وہاں پیش آنے والا ہے قیامت میں اس میں احوال مختلف ہوں گے قرآن مجید کہیں اس کے کسی پہلو کو بیان کر دیتا ہے کہیں کسی پہلو کو بیان کر دیتا ہے تو یہاں یہ بیان کیا کہ وہ کہیں گے کہ ہم مشرق نہیں تھے گویا انکار کر دیں گے اور بعض دیگوں پر یہ بیان ہوا ہے کہ اپنے شرق کا اقرار کر لیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشان ہو کر کسی مرحلے میں انکار کریں گے اور کسی میں بلاخر ماننے پر مجبور ہو جائے گے یعنی وہاں جو صورت پیش آئے گی وہ کوئی بسیط صورت نہیں ہوگی اس میں کئی مرحلوں سے لوگ گزریں گے یعنی موت کے بعد اٹھے ایک نئی دنیا سامنے آگئی ایک ودعمل ہوگا محشر میں جمع ہوگئے ایک دوسری صورت پیش آ جائے گی ابھی بھی کچھ ترددات باقی ہوں گے تو خدا کی عدالت لگ جائے گی تو مختلف مرحلوں پر قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے مجرم اپنے احوال میں بھی گزریں گے اس کا قرآن ذکر کرتا ہے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے بلکہ اپنے شرکا کو پکاریں گے بھی کہ جو صورتحال درپیش ہو گئی ہے شاید اس سے نکلنے کی کوئی راپ پیدا ہو سکتا ہے یعنی جو بھی اس وقت کرنا ممکن ہوگا کرنے کی کوشش کریں گے انظر کیف قذبو علا انفسهم دیکھو انہوں نے ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے قذبو علا انفسهم یہ جو قذب علا نفس ہے یہی در حقیقت ظلم علا نفسی بن جاتا ہے قرآن مجید ظالم النفسے ہی کہتا ہے تو اس میں کیا مراد ہوتی ہے اپنے اوپر اپنی جان پر ظلم کرنا یعنی کوئی ایسا عقیدہ ایسا نظریہ افتیار کر لینا یا ایسے استقبار میں مبتلا ہو جانا کہ جو قیامت میں اللہ کی گرفت کا باعث بن جائے گا اور ظاہر ہے کہ اس وقت پھر جو تعذیب ہوگی اس وقت جو مواخضہ ہوگا وہ جان پر ظلم ہوگا اور یہ کس نے ڈھایا یہ انسان نے خود ڈھایا تو اس وجہ سے اس کو ظلم نفس کہایا قرآن مجید میں یعنی ظلم کا لفظ قرآن میں دو پہلوں سے استعمال ہوتا ہے ایک اس پہلوں سے کہ کسی پر ظلم کیا جائے اور ایک یہ کہ خود اپنے اوپر ظلم ڈھایا جائے تو جب اپنے اوپر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو یہ در حقیقت شرک کا کفر کا ارتکاب ہے یہاں یہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے وَذَلَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افترع یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گئے یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی کہ پھر ان کا فریب ختم ہو جائے گا پھر کہیں گے اللہ ہمارے پربردگار کی قسم ہم مشرک نہیں تھے دیکھو انہوں نے ان ظالم لوگوں نے کس طرح خود اپنے اوپر جھوٹ بولا ہے اور جو افترع یہ کرتے رہے وہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے یہ جو کہا کہ سارا ان سے ہوا ہو گیا ہے اس میں یہ لطیف تاریز بھی ہے کہ دنیا میں خدا کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتے رہے اور یہاں اپنے اوپر جھوٹ کر رہے یعنی وہاں اللہ پر جھوٹ بانتے رہے اور یہاں اپنے اوپر جھوٹ بان رہے تو گویا یوں سمجھئے کہ جو یہاں اللہ پر جھوٹ بانتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ پھر آخر میں اپنے آپ پر جھوٹ باننا پڑے گا یہ سزا ملے گی اس کی اور یہی ترحقیقت خود اپنے اوپر گوائی بھی ہوگی کہ میں نے کس جرم کا ارتکاب کی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَكِنَّا عَيْنْ يَفْقَعُوهُ فِي آغَانِهِمْ وَقْرَا وَإِنْ يَرَوْقُ اللَّا عَيَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِهَا ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیئے کیسے ڈال دیئے ہیں اپنے قانون کے مطابق قرآن مجید میں چونکہ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ یہ سب کچھ الالٹ اب نہیں ہوتا پردے ڈالے جاتے ہیں تو ایک قانون ہے جس کے مطابق ٹالے جاتے ہیں ہدایت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں جس کو چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں تو یہ چاہنا کوئی الالٹ اب چیز نہیں ہوتی اس کا بھی ایک قانون ہے یہ کہتے ہیں کہ جس کو چاہتا ہوں گمراہی میں ڈال دیتا ہوں اس کا بھی ایک قانون ہے کیسے وہ گمراہی ہے جو انسان خود اپنے لیے خرید لاتا ہے تو یہ ساری چیزیں چونکہ اللہ کے ایک قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور جو قانون اس کی حکمت پر مبنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی حکمت کے مطابق تتائج نکالتے ہیں تو قرآن مجید جب عام طور پر اس مشیعت کو بیان کرتا ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ مشیعت اللہ کی علم اور اللہ کی حکمت پر مبنی ہے یعنی خدا کی کوئی مشیعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اسے ہم بے سوچے سمجھے کوئی کام کر ڈالتے ہیں ایسا نہیں ہے تو وہاں تنبیہ کی جاتی ہے کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جو چاہتا ہوں یا جیسے چاہتا ہوں تو یہ میں سب کچھ کیسے چاہتا ہوں جیسے میرا علم تقاضہ کرتا ہے جیسے میری حکمت تقاضہ کرتی ہے تو اسی کو ہم قانون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں یعنی علم پر مبنی فیصلہ حکمت کے مطابق فیصلہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیئے ہیں یہ ہر جگہ واضح کر دینا چاہیے قانون کے مطابق تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو پردے ڈال دیئے ہیں تو پھر کیا ہوا ہے فرمایا کہ این یفکہو کہ اس کو سمجھیں اس کو ظاہر ہے کھولنا پڑے گا عربیت کے اسلوپ کو تو میں نے کھول دیا ہے کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں یعنی پردے ڈال دیئے ہیں کہ اس کو سمجھیں سمجھنے میں پردہ ہائل کر دیا ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے اتنی بات پھر اس کے نتیجے میں بھی صاف ہو گئی کہ سن کر بھی نہ سنیں تو یہ قرآن مجید میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اس کے بعض متعلقات ہوتے ہیں جو لفظوں میں نہیں ہوتے ہیں ترجمے میں ضروری ہے کہ ان کو کھول دیا جائے وہ اصل میں لفظی کا تقاضہ ہوتے ہیں یا تعلیفی کا تقاضہ ہوتے ہیں ترجمہ کرنے والے کو اسے آج کی زبان میں منتقل کرنا ہے تو اس کو کھول دینا چاہیے ان میں ایسے بھی ہیں جو کان لگا کر تمہیں سنتے ہیں مگر ان کے دلوں پر ہم نے اپنے قانون کے مطابق پردے ڈال دیئے ہیں کہ جو کچھ سنتے ہیں اسے نہ سمجھیں اور ان کے کانوں کو بہرہ کر دیا ہے کہ سن کر بھی نہ سنیں یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے اس میں پھر دو نوٹ ہیں ایک اپنے قانون کے مطابق پر ہے میں نے لکھایا یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے ظاہر ہے کہ ایک بلیک کتاب خطبات کے اسلوب کی کتاب وہ جگہ جگہ ان چیزوں کی تفصیل نہیں کرے گی اب ایک جگہ بیان کر دیا دو جگہ بیان کر دیا کہ فلا معاملہ جب ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک قانون ہے تو اب ظاہر ہے کہ باقی جگہوں کے اوپر اس کتاب کو پڑھنے والے کو خود سمجھ لینا چاہیے یعنی اپنے اس قانون کے مطابق جو قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا یعنی ایک چیز یہ ہے کہ حق سامنے آیا اور ابھی اس سمجھ میں نہیں آرہا کوئی اشکال ہے کوئی بات واضح نہیں ہو رہی کچھ سوالات پیدا ہو گئے ہیں تو یہ تو حق کو جاننے کا سفر ہے یہ برسوں بھی جاری رہے تو کوئی قابل اعتراض چیز نہیں لیکن واضح ہو گیا کہ یہ حق ہے بات سمجھ میں آگئی انسان کے باطن نے گواہی دے دی اب میں بحث میں ہار جاؤ میں جو کچھ مانتا رہا ہوں اقرار کرلوں کہ غلط مانتا رہا ہوں اچھا میں تو بہت دانشور بہت حکین کہ میرے مقابلے میں ایک انپڑھ نے ایک امی نے آ کر یہ بات کر دی ہے تو بے شمار چیزیں ہیں جو قبول حق پر رقابت بنتی ہیں جب وہ رقابت بن جاتی ہیں تو پھر انسان جس رد عمل کا اظہار کرتا ہے وہ سرکشی کا رد عمل ہے اسی کو قرآن استقبار کہتا ہے وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص حق کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتا اور جانتے بوجھتے اسے ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے محلت ملتی ہے یعنی قانون کیا ہے کہ جب نوبت یہاں پہنچ گئی میں نے ارز کیا کہ اشکال تھا سوال تھا وضاحت طلب کرنی تھی کرتے رہی ہے بحث اس پر لیکن جب باطن نے گواہی دے دی اور سرکشی کی بنیاد پر انسان نے نہیں مانا تو اب بھی اللہ بحلت دیتے ہیں یعنی کچھ وقت دیتے ہیں کہ یہ سمل جائے یہ اپنی سرکشی سے طائب ہو جائے سرکشی کیا چیز ہے یعنی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جواب میں کیا رویہ اختیار کیا آپ کی بات میں زد شامل ہو گئی آپ نے کسی تعصب کو درمیان میں دیوار بنا لیا اور یہ تیہ کر لیا کہ نہیں یہ بات تو آفتاب کی طرح بھی روشن ہوگی تو ہم نے نہیں مانگی اس طرح کی جو چیز بھی اللہ کی کتاب کو سننے سمجھنے کے راستے میں رقابت منا لی جائے گی پھر اس کے بعد رویہ میں سرکشی آپ سے آپ پر آئے گی تو اللہ اسے محلت دیتے ہیں پھر اس محلت سے وہ اگر فائدہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو اس کے دل و دماغ کو دعوت حق کے لیے بند کر دیا جائے یعنی پھر اللہ تعالی موت کا فیصلہ تو اپنے قانون کے مطابق کرتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ اس طورن بعد آ جائے مولت ختم ہو جائے کیونکہ زندگی اور موت میں بہت سے دوسرے پہلو بھی موجود ہیں لیکن اس کے لیے وہ گویا موت ہوتی یعنی روحانی موت اب وہ ایک مردہ ہے اس کو اللہ تعالی نے اس دنیا ہی میں اس سے محروم کر دیا کہ اب کوئی صحیح بات اس کے اندر اترے یہ جو دعوت حق کے لیے دل و دماغ کو بند کر دینا ہے اس کا اوپر ذکر ہوا ہے یہ خدا کا عذاب ہے جس سے وہ اپنی شامت عامال کے نتیجے میں مرنے سے پہلے ہی دوچار ہو جاتا ہے یہ جو قانون ہے اس قانون کو اگر آپ وضاحت سمجھنا چاہیں تو میں نے کچھ حوالے دے دی ہیں نیچے کہ مثلا سورہ نساء کی آیت ایک سو پچپن کو دیکھئے آراف کی آیات سو ایک سو دو کو دیکھئے نحل کی آیات ایک سو چھے ایک سو آٹھ کو دیکھئے صف کی آیت پانچ کو دیکھئے ان میں جگہ جگہ یہ چیز بیان ہوئی ہے اور پھر جب بیان میں اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ بتایا جائے گا کہ یہ کس طرح کا قانون ہے اور اس قانون کے کیا نتائج نکلتے ہیں یہاں اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ جب وہ سن رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالی پردے ڈال دیتا ہے جو کچھ سنتے ہیں پھر اس کو سمجھتے نہیں کانوں کو دہرہ کر دیتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر قسم کی نشانیاں بھی ان کے سامنے پیش کر دی جائیں پھر یہ اس پر ایمان نہیں لاتے پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے اس پر یہ نوٹ ہے کہ یہ محض مبالغے کا ایک اسلوب نہیں یہ کہا نا ہر قسم کی نشانیاں دیکھیں یہ محض مبالغے کا ایک اسلوب نہیں بلکہ بیان حقیقت استاذ امام لکھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے اجائب اور کرشمیں ظاہر نہیں ہوئے یعنی یہ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے اس سورہ میں بھی مخاتبین یہ کہیں گے کہ کوئی لائیے نا ایسی بات کہ جو اس دنیا کے قانون سے اوپر اٹھی ہوئی ہو ہم بھی متوجہ ہو کے بات سنیں تو گویا اجائب اور کرشموں کا مطالبہ کیا جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان لانانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کے سامنے اجائب اور کرشمیں ظاہر نہیں ہوئے آخر یہ ساری کائنات آسمان و زمین سورج چاند دریا پہاڑ عبر ہوا رات دن کیا ہے یعنی ذرا تھوڑی دیر کیلئے سوچئے کہ یہ جو کارخانہ ہے یہ کوئی کم بڑا کرشمہ ہے یعنی یہ تو اپنے وجود میں اپنے ذرے ذرے میں کرشمہ ہے ایک بچے کی پیدائش کو دیکھئے ایک پودے کو اگتے ہوئے دیکھئے ایک پھول کو کھلتے ہوئے دیکھئے سمندر کے کنارے ذرا تھوڑی دیر کے لئے کھڑے ہو جائی ہے اور اس کی عظمت کو دیکھئے لہروں کو اٹھتے ہوئے دیکھئے ان کی تلاتم خیزیوں کو دیکھئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک ہستی کیسی ہستی کیسی علیم ہستی کیسی عظیم ہستی ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہیں کیا یہ کرشمیں اور عجائب نہیں ہیں ساری کائنات کرشموں اور عجائب سے بھری پڑی ہیں لیکن جن کے پاس دیکھنے والی آنکھیں ہی نہ ہوں ان کا کیا علاج جس طرح ان سارے عجائب اور کرشموں سے ان کی آنکھیں بند ہیں اگر اور کرشمیں بھی ان کو دکھا دیے جائیں جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کی بڑی ہی دردنگیز داستان ہے جو ہم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت میں ملتی ہے کیا کیا کرشمیں ہیں جو فیرون کو اس کے آیان و اکابر کو نہیں دکھا دیے گئے اور ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ دکھایا جا رہا تھا تو پوری مصری قوم بھی دیکھ رہی لیکن کیا اس کے بعد ایمان کی توفیق ہو گئی وہ آخری منحلہ آ گیا جس کے بعد پھر کوئی چارہ باقی نہیں رہتا اس موقع پر یہ کہا کہ اب میں موسیٰ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں جب بھی یہ کوئی نہ کوئی بات بنا ہی لیں گے اور اپنی ہٹ پر جمع ہی رہیں گے یعنی یہی ہوگا تو اس وجہ سے یہ فرمایا یہ کوئی مبالغے کا اسلوب نہیں ہے کہ یہ اگر ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں پھر بھی ان پر ایمان نہ لائیں گے حَتَّى اِذَا جَاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنْ حَاظَا إِلَّا سَاتِيرُ الْأَبَّلِينَ یہاں تک کہ تبھارے پاس خجت کرتے ہوئے آئیں گے جاؤُكَ يُجَادِلُونَكَ یعنی آئیں گے خجت کرتے ہوئے دلیل بازی کرتے ہوئے خجت کرتے ہوئے آئیں گے تو یہ منکرین کہیں گے یہ تو محض اگلوں کے افثانے ہیں یعنی اب یہ بتا دیا کہ تاریخ کا استدلال جو اس لحاظ سے بدی ہی استدلال بن جاتا ہے کہ گویا آپ نے اس کو اپنے سامنے دیکھ لیا وہ بھی اللہ کی ایک نشانی کا ظہور تھا تو اہلِ عرب اس طرح کی بہت سی چیزوں سے واقع تھے یعنی ایک تو یہ چیز ہے نا کہ آپ نے اقلی دلائل دیئے اقلی دلائل میں کچھ نہ کچھ پردہ و ہجاب رہ جاتا ہے لیکن جب جو بات ان اقلی دلائل سے ثابت کرنا مقصود ہے اس کو آپ نے ہوتے ہوئے سامنے دکھا دیا یا تاریخ میں دکھا دیا تو قرآن مجید پہلے مرحلے میں تو تاریخی میں دکھاتا ہے نا پھر سامنے بھی دکھا دیا گیا یعنی جب آخری عذاب کا فیصلہ ہوا جس کو ہم سورہ توبہ میں دیکھیں گے سامنے بھی دکھا دیا گیا لیکن تاریخ کی مثالیں دے کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ دیکھ لو آد کے ساتھ کیا ہوا سامنے کے ساتھ کیا ہوا تو کہتے تھے کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں میں نے اس پر لکھا ہے یعنی قرآن جب آد و سامنے مدین سبا قوم لوت اور قوم فیرون کی تباہی کے واقعات سنا کر انہیں خبردار کرتا ہے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے بخلا کر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں یہ تو پشلی قوموں کے بے سروس پاپ سانے ہیں جو معاذ اللہ ایک سر پھرا سناتا پھرتا یعنی یہ جواب دے کر یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں اس کا تجزیہ کر کے اس کی تحلیل کر کے اس کو دیکھنے کی بجائے یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں تو یہ در حقیقت وہ عرد عمل تھا کہ جس وقت انسان اپنے باطن میں حق کے مقابلے میں سرکشی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو ظاہر میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کیا چیز سامنے آتی ہے یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں یعنی کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے بھی ان داستانوں سے عبرت نہ پکڑیں ان میں جو سبق پوشیدہ ہے اس سبق کی طرف توجہ نہ دیں جس چیز پر ان سے استدلال کیا جا رہا ہے اس کو پیش نظر میں رکھیں تو ان کو بھی روکتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ تو اگلوں کے افسان ہیں بے سروس پا باتیں ہیں اساتیر الاولین ان کو سنانے کا شوق ہے سنا رہے ہیں تو اس طرح دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے گریز کر جاتے ہیں یعنی او نان اور ظاہر ہے کہ انسان جب گریز کرتا ہے تو اپنے باطن میں ایک چنگ لٹتا ہے ایک کشمکش سے گزرتا ہے یہ سر جھٹکتے ہیں اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں وَإِنْ يُحْلِكُونَ إِلَّا عَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ اور حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں مگر اس کا احساس نہیں کر رہے ہیں یہی ہوتا ہے یعنی انسان جس وقت مفادات میں تعصبات میں اندہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں تباہ کس کو کر رہا ہوں اپنے آپ کو وہ تباہی کیونکہ نسیہ ہوتی ہے یعنی تھوڑی سی ادھار ہوتی ہے بعد میں سامنے آنی ہوتی ہے اللہ نے جو محلت دے رکھی ہے وہ امتحان کے لیے ہے تو محلت کا عرصہ ہجاب بنتا ہے اور پھر اس کے بعد انسان اس طرح کے بہانے تراشتا ہے احساس نہیں کرتے اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے یہ موقع ہوتا ہے جب قرآن مجید تخفیف کا اسلوب اختیار کرتا ہے یعنی لوگ جب سرسری طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید استدلال کے بجائے انزار شروع کر دیتا ہے درانا شروع کر دیتا ہے ہمارے زمانے کے ایک بڑے فلسفی استاد نے یہ کہا کہ میں قرآن کو پڑھ کر کیا کروں وہ تو جگہ جگہ بس لٹ لے کے عذابی کی خبر دے رہا ہے لیکن آپ تدبر کی نگاہ سے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ تخفیف کہاں آتی ہے جہاں مقابل میں سرکشی آتی ہے یعنی اگر استدلال کا موقع ہو تو قرآن استدلال کرتا ہے عقلی استدلال کرتا ہے قرآن مجید انفس کے دلائل دیتا ہے افاق کے دلائل دیتا ہے قرآن مجید تاریخ کی شاہت پیش کرتا ہے لیکن جس وقت مخاطب سرکشی پر اتر آتا ہے تو پھر اسے بتایا جاتا ہے کہ سرکشی کے مقابل میں اب استدلال کا تو کوئی موقع نہیں رہا لیکن یہ سن لو کہ اس کا ایک نتیجہ نکلنے والا ہے وہی رکھ دیا ہے یہاں سامنے اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں اس کے بعد ایک لفظ ہے جس کو مقدر کر دیا ہے میں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے ابھی اس پر اپنا نوٹ میں آپ کو سناتا ہوں اگر تم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے پھر کہیں گے کاش ہم واپس بھیج دیے جائیں کس لیے کہ تصدیق کریں یعنی یہاں ہم نے جھٹلا دیا قیامت آگئی تو قرآن نے گویا اس کی تصویر سامنے رکھ کے کہا کہ پھر پشتاؤ گے پھر کہو گے کاش واپس جائیں اور ہمیں پھر ایک مرتبہ بوقع ملے کہ تصدیق کریں واپس بیج دیے جائیں کہ تصدیق کریں اور اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں یعنی نردو ولا نقذب کے بیچ پہ ایک لفظ ہے جس کو مقدر کر دیا ہے وَنَكُونَ مِنَ الْمُمِنِينَ اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں اس پر جو نوٹ ہیں وہ دیکھئے اصل الفاظ ہے وَلَا نُقَذِّب یہ جو کہا نا نردو ولا نقذب یہ مزارے خفیف ہے یعنی وَلَا نُقَذِّبَا ہے لیکن تمنی کا جواب نہیں ہے اس لیے کہ تمنی کے جواب کو تو ایسے نہیں آنا چاہیے تھا اس کا نصد دلیل ہے کہ تمنی کا جواب یہاں اس کا ماتو فلا ہے جو حصف کر دیا گیا ہے یعنی تمنی کے جواب کی حیثیت اس کی نہیں ہے اس سے پہلے جو واو ہے وہ عطف کر کے بتا رہی ہے کہ کوئی لفظ یہاں مقدر ہو گیا ہے محضوف ہو گیا ہے استاذ امام لکھتے ہیں تمنا کے جواب میں فَنُصَدِّق یا اس کے ہممانی کسی لفظ کا آنا بلکل واضح تھا یعنی جب یہ کہا یا لَيْتَنَا نُرَدْدُو کاش ہم واپس بھی دیے جائیں تو پیچھے جو مضمون ہے وہ بتا رہا ہے کہ واپس جانے کی خواہش تمنا کیوں پیدا ہوگی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا وہ کیا تھا فَنُصَدِّق کہ ہم وہاں جائیں اور جا کر ہم تصدیق کریں اس وجہ سے اس کو حصف کر دیا اور وَلَا نُقَذِّبَ میں جو حرفِ عطف ہے اس کے ذریعے سے محضوف کا پتہ دے دیا یعنی یوں نہیں کیا کہ لَا لَيْتَنَا نُرَدْدُ فَلَا نُقَذِّبَ کہا ہوتا وَلَا نُقَذِّبَ کہا تو وَاو سے یہ معلوم ہو گیا کہ محضوف کوئی حرف ہوا ہے تو گویا اس کا پتہ دے دیا وَلَا نُقَذِّبَ کے اظہار میں جو بلاغت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ان کی حسرت کا بھی اظہار ہو رہا ہے اور اعترافِ جرم کا بھی یعنی نُصَدِّقہ کو محضوف کر دیا وہ آپ سے آپ واضح ہو جائے گا اور عربی زبان سے واقف ایک شخص سمجھ لے گا اور لَا نُقَذِّبَ کا اظہار کر دیا تو گویا اعترافِ جرم نُمَایہ ہو کر سامنے آ گیا یعنی آج تو اکڑ رہے ہیں اور قرآن کو ایک داستانِ پارینہ قرار دے رہے ہیں لیکن کل حسرت کریں گے کہ کاش ہم پھر دنیا میں جائیں کہ اپنے رب کی آیات کی تصدیق کریں اور ان کی تقذیب نہ کریں تو جب کوئی گروہ کوئی جبات یا کوئی فرد اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے یعنی جب اس کے سامنے حق آیا جب اس کے سامنے دعوت آئی جب روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کیا بات ہے اور اس نے اپنے باطنی احساسات کے اندر ایک چیز کو پا لیا اب تاثبات آڑے آ گئے اب مفادات راستے میں حائل ہو گئے اب مظہمات راستے میں حائل ہو گئے یہ جگہ ہے جب اس جگہ پر انسان کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو اپنے باطن میں سرکشی کا ارتکاب کرتا ہے یہ بعض اوقات ظاہر بھی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انسان کے باطن میں محسوس ہوتی ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں قرآن پھر یہ کہتا ہے کہ اس انجام کو یاد رکھو جو اس سرکشی کے نتیجے میں پیش آتا ہے اکول قولی حاضر وستقفر اللہ لی ورکن ورسائے پسیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتا فاطمہ فوجدہ علا بابہا سترا فلم یدخل علیہا وَقَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ إِلَّا بَدَا بِهَا قَالَ فَجَاءَ عَلِيٌّ فَرَاهَا مُفْتَمَّا فَقَالَ مَالَكِ فَقَالَتْ جَاءَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّا فَعَتَاهُ عَلِيٌّ فَقَال یا رَسُولَ اللَّهِ اِنَّ فَاطِمَةِ اِشْتَدَّا عِلَيْهَا اِنَّكَ جَئْتَهَا فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهَا فَقَال اِنِّي رَعِيتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مُوشِيَا وَمَا آنَوَ الدُّنِيَا وَمَا آنَوَ الرَّقْم قَالَ فَزَهَبَا إِلَىٰ فَاطِم فَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلِّ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ سَلِّمْ فَمَا تَعْمُرُنِي بِهِ فَقَال قُلْ لَهَا تُرْسِلُ بِهِ الَا بَنِي فُلَان عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحب زادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں آئے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے سیدہ فاطمہ کا گھر گویا رسالت معاق صلی اللہ علیہ وسلم بحی کا گھر تھا یہ تاریخی طور پر معلوم ہے کہ سیدنا علی کو آپ ہی نے پالا تھا پرورش کی تھی اور پھر گویا اپنے بیٹے کی حصیت سے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا یہی بجاہ ہے کہ اس موقع کے اوپر جو کچھ لڑکے کو کرنا تھا وہ بھی آپ نے کیا اور جو کچھ بیٹی کے باپ کو کرنا تھا وہ بھی آپ نے کیا گھر بھی حجروں کے بالکل ساتھ ملا ہو یعنی جب آپ تشریف لاتے کہیں باہر سے تو تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کا حجرہ آتا تھا یا پہلے ان کا گھر آتا تھا گھر کیا تھے چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جن کے دروازوں پر ٹاٹ کے پردے پڑے ہوئے تھے یا کوئی چھوٹا موٹا کبھار لگا ہوا ایسا تو حضور پہلے ادھر جاتے تھے یہ گویا آپ ہی کے گھروں میں سے ایک گھر تھا آپ کی جو دوسری صاحبزادیاں ہیں جو سیدنا عثمان کے گھر میں تھی تو ان کے ظاہر ہے کہ اپنے الگ گھر تھے اور سیدنا عثمان کی معاشی حالت بھی بہت مختلف تھی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گھروں میں سے ایک گھر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ہے تو دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا ہے چنانچہ آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے جبکہ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ آپ باہر سے آئیں اور سب سے پہلے ان کے گھر میں لیں یعنی جب آپ باہر سے تشریف لاتے تو گویا بیٹی کو دیکھ کر یا کوئی محبت کی بات کر کے یا تھوڑا وقت قدار کے پھر آپ آگے جاتے تھے ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے کچھ دیر بعد علی رضی اللہ عنہ آگئے یعنی جب آپ واپس چلے گئے وہی سے پلٹ گئے تو کچھ دیر نہیں گزری کہ علی رضی اللہ عنہ گھر آگئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہ بہت رنجیدہ بیٹھی یعنی صاحب جادی بہت رنجیدہ بیٹھی ہیں تو پوچھا فاطمہ کیا ہوا انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مگر گھر کے اندر داخل نہیں ہوئے باہر ہی سے واپس چلے گئے سیدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ فاطمہ کو یہ بات بہت گران گزری ہے کہ آپ اس کے ہاں آئے بھی اور گھر میں داخل نہیں ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس کے دربازے پر ایک پردہ دیکھا ہے جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے بلا بتاؤ مجھے اس دنیا سے کیا گرز اور مجھے ان نقش و نگار سے کیا باستہ یہ سن کر علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ کے پاس کہے اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چاہیے پوچھئے کہ اب میرے لیے کیا حکم ہے آپ فرمایا فاطمہ سے کہو اسے بنو فلان کے ہاں بھیج دے یعنی یعنی آپ نے یہ کہا کہ یہ پردہ میں یہاں نہیں پسند کرتا یہ فلان لوگوں کو دے دیا جائے مسلمانوں میں سے کسی اور گرانے میں بھیج دیا جائے میں اس باب کی روایات کے شروع میں یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ رسالت پاپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طریقہ اختیار کیا یعنی اپنے لیے ایک فقیرانہ زندگی کا یہ مدینہ آ کر اختیار کیا مکہ میں آپ کی زندگی ایک مطمبل تاجر کی زندگی تھی اور یہ تاریخی روایات سے معلوم یہاں آ کر اختیار کیا کیوں اختیار کیا اس کے بارے میں میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اس لیے نہیں کہ یہ چیز آپ کے دین میں مطلوب ہے یا یہ دین دنیا کی زینتوں کے بارے میں یہ رویہ بتاتا ہے یہ بات تو قرآن نے واضح کر دی ہے کہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زینتیں ایمان والوں ہی کے لیے ان میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے صرف اسراف ہے جس سے بچنا چاہیے تو قرآن مجید جب کسی چیز کو اصول میں واضح کر دے تو ہمارے سامنے جب روایات آئیں گی واقعات آئیں گے تو ان کو اس فریم کے اندر رکھ کے دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا محل ہے اس محل کو متین کیا جائے گا تب وہ چیزیں قابل قبول ہوں گی کیونکہ یہ لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں آکے واقعات بیان کی ہیں کوئی جملہ نکل کر دی ہے کوئی بات نکل کر دی ہے ضروری ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کے بنائے ہوئے فریم میں رکھ کے دیکھا جائے تو میں نے اس میں توجہ دلائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی تھے دعوت و سلیمان اور ہمیں معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جو محل تھا وہ سرہم ممرد من قواریر تھا اس کو دیکھ کر ملکہِ بلکیز دیہاتی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ہر چیز کا ایک محل اور موقع ہے یہ اعلال اطلاق کوئی مضمت کا مقام نہیں ہے چنانچہ اس روشنی میں ان روایات کو اب دیکھئے انسانت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر ہے سیدہ آپ کے گھری کا حصہ ہے یعنی آپ کی بیٹی ہیں تو آپ اس وقت مدینہ میں آنے کے بعد ایک ذمہ داری کے مقام پر یعنی آپ اللہ کے پیغمبر تھے تو آپ کی ذمہ داری دعوت لینا تھی پیغام پہنچایا مکہ میں آپ نے یہی کام کیا یہاں آ کر لوگوں کی ذمہ داری آپ پر آ پڑی یعنی گویا آپ حکمران بن گئے ذمہ داری ہر لحاظ سے آپی کی تھی کیونکہ حکمران کی حیثیت سے بھی ذمہ داری تھی اور جن لوگوں نے ہجرت کی تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اپنا گربار چھوڑا انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کے لئے چھوڑا جب وہ مدینہ میں آئے اس وقت بھی جب بڑی بڑی حکومتوں پر معاجرین کا بوجھ آ پڑتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا نازک کام ہے عام حالات میں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں جو اپنی معاشر کی جدد کر رہے ہیں دکان کھول لیا کہیں بیٹھ گئے ہیں کوئی کاروبار کر لیا کوئی ہنر بنا لیا لیکن جس وقت اس طرح لوگ آتے ہیں اپنا کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں کوئی راس الوال بھی بعض اوقات نہیں ہوتا اب کیا کیا جائے ان کے لئے چھوٹی سی ایک بستی ہے یعنی کوئی بڑے مسائل رکھنے والی حکومت نہیں ہے تو آپ نے ایک تو یہ کیا کہ معاخات قائم کی لیکن جو لوگ باقی رہ گئے ان کے لئے مسجدی میں ایک چبوترہ جس کو آج کی اسطلاح میں سمجھایا جائے تو مہاجر کیمپ قائم کر دیا یہ ہیں جن کو اصاب سفہ کہا جاتا ہے اور یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اپیل کی فقراء اللہزین افسرو فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں گر گئے ہیں اور یہ بلکل فقیر محتاج ہو کے رہ گئے ہیں ان کی مدد کرو یہ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری کے خیال سے رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ تک کموں بیش سات آٹھ سال تک اپنے اوپر یہ پابندی لگائے رکھی کہ آپ کے ہاں آپ کے گھر میں کوئی زینت کی چیز نہیں ہے ظاہر ہے کہ یہ پابندی جب انسان لگاتا ہے تو انسان کی فطرت میں جس طرح ضرورت کے دائیات ہیں اس طرح جمالیاتی حص بھی موجود ہے اس کے دائیات بھی زینتوں کی طرف رقبت بھی ہے کھانے میں انسان اس پہ صرف اکتفاہ نہیں کر لیتا تو اس پیٹ پھر لے اس میں بھی ضائع کے تلاش کرتا ہے تو یہ بڑا ریاض ہے یہ اپنے اوپر بڑے ضبط کا مقام ہے یہ صورتحال ہے جس کو پس منظر میں رکھے اور اس میں دیکھیں کہ آپ نے دیکھا کہ اس طرح کی ایک تزین کی صورت بنی ہوئی ہے پڑھائی منقش خوبصورت پردہ لٹکا ہوا ہے تو آپ نہیں آئے گھر میں چلے گئے اور پھر جب پوشا گیا تو فرمایا کہ میں نے تو یہ دنیا اپنے لیے ممنوع کر لی گئی اب مجھے اس دنیا سے کہتا ہے یہ دنیا میں نے اپنے لیے ممنوع کر لی یعنی مجھے نہیں چاہیے یہ چیز ظاہر ہے کہ اس طرح آپ گویا یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے جو فیصلہ کر رکھا ہوا ہے میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی چیز اس فیصلے میں کوئی ازمحلال پیدا کرے وہ میرے گھر میں ہو یا میرے متعلقین کے گھر میں ہو تو یہ بات پہنچائی کی دائرہ ہے سیدہ ہیں حضور کی ساتھ جادی ہیں یہ جانتی ہیں کہ ہمیں کس ذمہ دارانا جگہ پر رہنا ہے آپ کے فیصلوں کے جو اثرات ہیں ان کو قرآن سورہ آزاب میں زیر بیس پر آیا ہے اور وہاں ازواج متحرات کو کہہ دیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے اپنی ذمہ داریوں کے لحاظ سے ایک زندگی اختیار کی ہے اور حالات کی کچھ سنگینیاں بھی پیش آ گئی ہیں تو آپ فیصلہ کر لیجئے آپ کو ساتھ چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں لیکن اگر رہنا ہے تو پھر یہ سمجھ کر رہے کہ انہی حالات میں گزارہ کرنا ہے تو یہ موقع ہے جس میں گویا سیدہ نے بھی سر تسلیم فرم کر دیا توجہ نہیں ہوئی تھی حضور نے توجہ دلائی تو انہوں نے کہا کہ آپ فرمائیے آپ کا کیا ارشاد ہے میں کیا کروں تو فرمایا بنو فلان کو بھیج دی تو میں نے اس پر نوٹ لکھا ہے کہ یہ جو کہا کہ اسے بنو فلان کے ہاں بھیج دو یہ ہدایت بتا رہی ہے کہ عام لوگوں کے لیے آپ اس طرح کی چیزوں کو ممنوع یا ناپسندیدہ یہاں تک کے خلاف اولہ بھی نہیں سمجھتے تھے یعنی سوال یہ نہیں تھا اپنے لیے آپ نے ایک فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ ہے آپ کا جس نے ہمیں قیامت تک کے لیے سبق دیا ہے کہ اگر حکمران بنے ہو لوگوں کی ذمہ داری سنبھالی ہے تو اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرو یعنی حالات دیکھو قوم کے حالات کیا ہیں وہ کس صورتحال سے دوچار ہے رفائیت کے موقع ہیں تو سرم ممرد من قواریر بناو لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر پیغمبر کا عصوہ یہ ہے خلفاء راشدین نے اسی عصوے کی پیروی کی اسی لیے ان کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے اسی لیے ان کی حکومت کو خلافت اللہ بن حاجل نموہ کا واقردان الحمدلجاہ ربیرارش اب میں سوالات کے لئے حاضر ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب سوالات کا آواز کرتے ہیں یہ پہلا سوال ایک صاحب علم کا تفسرہ ہے اور اس پر ایک تعلق علم نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ اس تفسرے کو کیسے دیکھتے ہیں اور پھر ہمیں سمجھائیں کہ اس مسئلے کو دیکھنے کا علمی اپروچ کیا ہے یہ تفسرہ ہے کہ فراہی اور اصلاحی صاحبان کا تصور قتید دلالت بزارت خود مبہم ہے ان کے ہاں یہ واضح نہیں ہے کہ قتید دلالت میں دلالت کی کون سی اقسام شامل ہیں کون سی نہیں ہیں یعنی کیا اس قتید کا دائرہ صرف عبارت النستق محدود ہے یا دیگر اقسام میں بھی پھیلا ہوا ہے اس طرح وہ یہ بھی نہیں بتاتے ہیں کہ قتید دلالت میں قتید سے مراد وہ معنی کے وضوع کا ظاہر ہے نص مفسر و مکم ہے کون سا درجہ مراد دیتے ہیں انگرز ان کی قتید دلالت کی اسطلاح میں قتید دلالت دونوں ابحام کا شکار ہے اور یہ مثال دیتے ہیں کہ مولانا اصلاحی نے ایک آیت لا تقرد السلاة و انتو سکارہ میں اس صلاح کے مقوم میں ظرف اور مغروب دونوں مراد دیئے ہیں اور اپنے ہی اصول کنا نبھا سکتے ہیں طالب کا سوال یہ ہے اس تفسرے کو سامنے رکھتے ہوئے قتید دلالت کی علمی اپروچ کو سمجھنے کے جور مراحل ہیں وہ ان کو سمجھے یہ جو مغالطہ یہاں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اصول فکر کا فن ہے اس میں کلام کو کیسے اپروچ کرنا ہے اس کا ایک قانونی طریقہ اختیار کیا گیا ہے چنانچہ دلالت کی بھی اقسام میں عبارت النس، دلالت النس، قضاء النس وغیرہ اسی طرح سے لفظ کو جیسے کہ وہ لغت میں ہوتا ہے اس طرح لے کر اس کی بھی آٹھ اقسام کر دی گئی یہ طریقہ اصول فکر میں اختیار کیا گیا ہے ہم اس طریقے ہی کو غیر فطری سمجھتے ہیں یعنی یہاں جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ اصل میں اس طریقے کو ذہن میں رکھ کے کیا جا رہا ہے ہمارا منحہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ وہ بلسانِ عربی مبین ہے چنانچہ جو کسی عالی کلام کو سمجھنے کے فطری طریقے ہوتے ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے فطری طریقے کیا ہوتے ہیں اس کی معنی ہے اس سے پہلے بھی بعض سوالوں کے جواب میں وضاحت کی تھی کہ ہم کسی بھی کلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ کیا ہے لفظ کچھ احتمالات پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ دنیا کی ہر زبان میں لفظوں کے معنی متدد ہوتے ہیں معنی متدد اگر نہیں ہوں گے تو لفظ کے ساتھ کچھ حروف پل کے آئیں گے وہ تعدد پیدا کر دیں گے تو احتمالات کی ایک دنیا ہوتی ہے جس کو آپ جملے کی تعلیف سے سمجھتے ہیں اس سے احتمالات یا ختم ہو جاتے ہیں یا کم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر آپ موقع و محل میں جاتے ہیں جمعوں کا باہمی ربط سے جو پیراغراف وجود میں آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں اس سے ایک سیاک سباک وجود میں آ جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ بات یہاں سے چلی ہوتی ہے پورے کے پورے نظم کو سامنے رکھتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے منشاہ پر پہنچیں یہ ہمارے ہم منحال اختیار کیا جاتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید قطع الدلالہ ہے تو یہ بات نہیں کہہ رہے ہوتے کہ یہ اللہ کے ہم قطع الدلالہ ہے یا انسانوں کے ہم قطع الدلالہ ہے یہ کلام کی صفت بیان کر رہے ہوتے ہیں یعنی کلام میں اس کلام کے متقلم نے وہ سب چیزیں جمع کر دی ہیں کہ اگر نہ قلت تدبر ہو اور نہ قلت علم تو آپ اللہ کے منشاہ تک پہنچیں اور پورے وضو کے ساتھ پہنچیں یہ بات ہے کہہ جاتی ہے اور اس طرح گویا قرآن مجید کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ نہ کوئی مبہم کلام ہے نہ کوئی چیستان ہے نہ اس کی نوعیت یہ ہے کہ آپ فیصلے ہی نہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وہ خدا کی حجت بن کر آیا ہے فسی ترین عربی زبان میں ہے اور ایک منظم کلام ہے تو اس وجہ سے اس میں وہ ساری چیزیں جمع ہو گئی ہیں جو آخری نتیجے تک پہنچاتی ہیں اس سے جو اعتماد آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ اعتماد کیا ہے کہ میرے رب کی بات تو مجھ تک پہنچ چکی ہے اب جو کچھ بھی خامی اور کوتائی وہ میری طرف ہو گئی یعنی ہو سکتا ہے میرے علم میں کمی ہو ہو سکتا ہے کہ میرے تدبر میں کمی رہے تو آپ کو اپنے علم کی کمی دور کرنی ہے اپنے تدبر کی کمی دور کرنی ہے پورے تنبع کے ساتھ اپنے اندر علمی اہلیت پیدا کر کے جب آپ قرآن کی بارگاہ میں جائیں گے تو قرآن میں کوئی کمی نہیں ہے وہ اپنے مدعہ کو واضح کر دیں تو یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے اس کا اصل میں ان اسطلاحات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک دوسرے فن کی اسطلاحات ہے جن میں نہ بات کو اس طرح لیا گیا ہے نہ کلام کو یہاں رکھا گیا ہے نہ اس کے سمجھنے کے فطری اصول اختیار کیے گئے ہیں تو ان چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھئے ہم تو سرے سے ان میں سے کسی چیز کی کوئی ضرورتی محسوس نہیں کریں ہمارے ہاں کلام تک پہنچنے کے لیے ان اس نوعیت کے بنتقی اور قانونی اصول بنانے کی ضرورتی نہیں ہے کلام کے پاس جائیں گے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے جو نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کو بیان کر دیں گے اس کے دلائل بھی کلام میں سے دیں گے یعنی وہاں کھڑے ہو کر بتائیں گے دیکھئے لفظ یہ کہہ رہا ہے تعلیف جملہ یہ کہہ رہی ہے مدہ یہ جو مثال دی ہے وہ مثال یہ ہے کہ لا تقرب اس صلات میں جب یہ بات کہی گئی تو گویا جو لفظ استعمال کیا گیا اس نے اپنے اندر پوری بات کو سمیٹھ لیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ تو گویا موزے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ تو یہ کسی چیز کی جامع تابیرات کے اسلوب ہوتے ہیں قرآن میں بہت اختیار کیے گئے ہیں کیا ہمارا کہنا یہ ہے کہ قرآن کوئی سپارٹ کلام ہے نہیں اس کے اندر بڑے غوامز ہوتے ہیں لیکن وہ غوامز لفظوں ہی سے نکلتے ہیں یعنی لفظ کا دروازہ ہے جس سے آپ داخل ہوتے ہیں یہ جو پہلے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ قرآن کے شہرستان معانی تک پہنچنے کا دروازہ کہاں ہے اس کے الفاظ تو الفاظ کے دروازے پر دستک دیں جائیں اندر اگر وہ اجازت دیں گے تو جائیے ہو سکتا ہے کہ آپ دس چیزیں نکالنا ہے آپ بہت سے رموز تلاش کر کے لئے ہیں لیکن ہر ہر جگہ رکھ کر آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو بات آپ اندر سے لا رہے ہیں وہ اس دروازے میں سے داخل ہو کے لا رہے ہیں یا کہیں باہر سے اٹھا کے لئے ہیں یہ مطلب ہے اس بات یہ دوسرا سوال پوچھا ہے قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں کہ قرآن مجید میں جہاں پر یہ زیر بحث ہے کہ اذا قمتو مل الصلاة فاقف سلو وجوہ کم وعیدیو کم مل المرافق بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ جس وقت بھی جب بھی نماز کا ارادہ قصد کیا جائے گا تو عضو کیا جائے گا تو آپ کے نزدیک کیا ایسے ہی ہیں یا ایک حضو سے کئی نمازیں میں پڑھ جا سکتی ہیں یہ کلام کے اندر کیا کوئی ایسی گنجائش موجود ہے جو یہ بات پر آرہی ہے یہ جو الفاظ ہے قمتو مل الصلاة کے یہ اصل میں واقعے کو بیان نہیں کرتے بلکہ نماز کی پیاری کی شرط کو بیان کرتے ہیں یہ بالکل ایسے اسلوب ہیں جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ بھئی جب آپ کو سفر پر جانا ہو تو کچھ زادہ راہ ساتھ لے کے جائیے جب بھی سفر پر جانا ہو آپ زادہ راہ آپ کی جیب میں ہے تو کیا میری اس بات کا مطلب یہ ہوگا کہ سفر کے لیے جب آپ اٹھیں تو ایک مرتبہ دوبارہ زادہ راہ لینے یعنی موجود چیز زیر بحث نہیں ہوتی وہ چیز اپنے وجود کے لحاظ سے پائی جانی چاہیے تو یہ جو وضو ہے جب آپ کرتے ہیں تو جب تک وہ وضو ہے اس وقت تک آپ کو کوئی نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب وہ وضو نہ رہے تو پھر آپ وضو کریں گے تو اذا کم تمہیں رسلات یہ نہیں بتاتا کہ جب جب نماز کے لیے اٹھو جب جب کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ یہ چیز ہے کلام میں ایک الفاظ ہیں اور ایک مسلوب کیا ہے بات کس موقع پر کس طرح کہی جا رہی ہے یہ بات ہے منانچہ بلکل صحیح سمجھائے اس کو ہمارے علمان ہیں کہ یہاں اصل میں یوں ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اٹھو وکن تم مہدسی یعنی اس وقت کوئی حدث تمہیں لاک ہو اس وقت تک وضو پوٹ چکا ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم وضو کر اقلی لحاظ سے بھی دیکھئے کہ ہم نے وضو کیا ہم نے چار رکھت نماز مسجد میں پڑھی کیا نماز سے فارغ ہوتے ہیں وضو ختم جاتا ہے اس کے بعد ہم وہیں کھڑے ہو کر گھر میں آکے دو رکھتیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں جب بھی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ فلان چیز کریں تو اس چیز کے وجود کو پہلے عدم میں بدلنا ہوگا تب دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہوگی اپنے شوق سے آدمی ہر نماز کے لیے وضو کریں مجھے بہت پسند ہے یہ کہ جب آپ نماز کے لیے وضو کی تجدید کرتے ہیں وضو موجود ہے دوبارہ کرتے ہیں تو اس سے بڑا نشات پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ شرط نہیں انظر یہاں یہ بھی بتائیے گا کہ موجودہ جو معاشرت ہے اس کے اندر لوگ دفتروں میں کام کرتے ہیں انہوں نے جیکٹس پہنی ہیں موزے پہنے ہوئے ہیں جودے پہنے ہوئے ہیں تو نماز تک پہنچنے میں جو ایک چیز مضاہم بن جاتی ہے وہ مظاہر نظر آتا ہے کہ وضو ہے یعنی وضو جو ہے اس میں آپ نے اپنے کپڑے وپڑے اوپر کر کے اپنے آپ کو گیلا کرنا ہے ہاتھ پر دونے ہیں یہ انسان کے نفس کی ایک مشکت ہے تو کیا کوئی ایسی صورت ہے جو لوگ وضو سے متواہش ہو کے نماز سے دور ہو جاتے ہیں ان کو تربیر دلانے کے لیے قریب کرنے کے لیے ان کو کوئی اس میں بتایا جائے کہ وضو کی کیا محاصن ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا دوسرا ایک صاحب سے نے سوال بھی پوچھا ہے کہ ہم وضو کر کے سو جاتے ہیں تو یہ ایک لوگوں کا اشتہاد ہے کہ ممکن ہے میں پتہ نہ لگا ہو اور آپ کوئی ایسی چیز ہو جس سے وضو چھوڑ گیا ہو لیکن اگر مجھے اعتماد ہو تو میں سونے کے بعد بھی بغیر وضو کے نماز کروں یہ دو الگ الگ سوال ہیں پہلے آخری بات کا جواب دیتا ہوں اس کے ایک مقصر ہے یہ کہ سونے سے وضو نہیں کھوٹتا وضو کے نواقذ میں سونا شامل نہیں ہے وہ اسی احتمال سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے تو اگر آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ گویا ایک طرح کی نیم بیداری کی کیفیت ایسا ہوتا ہے بعض اوقات یعنی آپ ٹرین میں ہیں آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے بیٹھے ہوں گا گئی آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے ہیں جس کو ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ ایک طرح کا استلقا نہیں ہوا تو اگر ایسا نہیں ہوا تو اچھی بات ہے آپ کو اعتماد ہے کوئی شک نہیں ہے تو اشک لا ینکذر وضو آپ وضو کر کیے بغیر یہ سمجھ کر کہ میرا وضو ہے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن احتیاط کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ آپ وضو کر لیں کیونکہ یہ خدا کی بارگاہ میں جانا ہے یہیں سے اس بات کو بھی سمجھیں جو لوگ یہ بات کرتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز یہ محض ایک رسم کو ادا کرنا نہیں ہے بارگاہ خدا بندی میں حاضری نشاط اور تیاری کے ساتھ بننی چاہیے یعنی جس حد تک بھی ممکن یہ ٹھیک ہے کہ ہر وقت تیاری کی یقصہ نوعیت نہیں ہوتی آپ دفتر میں ہیں کام کر رہے ہیں لیکن یہ دیکھئی ہے کہ کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے آپ کے بال بکھرے ہوئے رہوں آپ نے آستین چڑھائی ہوئی ہو آپ کے ہاتھ میں وہ کلم کی روشنائی سے آلودہ ہو اور آپ کو اپنا افسر ہی بلا لے تو آپ کیسے جائیں یعنی اٹھیں گے نا پھر ساری تیارییں کریں ہو سکتا بہت رگڑ رگڑ کے ہاتھ ساپ کریں تو یہی جذبہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضری کیلئے بھی ہونا چاہیے تو پہلے تو اس کو سمجھیں اب جو رہائتیں خود اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں ان سے پائدہ اٹھائیں یعنی یہ بتا دیا گیا ہے اللہ نے اللہ کے پیغمبر نے بہت انعائیت فرمائی ہے چونکہ پانچ وقت نواد پڑھنا ہوتی ہے آپ وضو کریں وضو کر کے جرابیں پہن لیں تو اس کے اوپر پھر آپ مسا کر سکتے ہیں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں رہی گی زیادہ سے یہ ہے کہ ہاتھوں کو دھونے کے لیے آپ کو ایک کوٹ اتارنا پڑے گا تو اس وجہ سے جو رہائت دینا تھی وہ دے دی وہاں پر اسی لیے جرابیں پہنیں وضو کر کے جرابیں پہنیں تو آپ مسا کر سکتے ہیں اس میں بھی چونکہ ہمارے لوگوں نے کچھ فقی قسم کے مسائل پیدا کر دی ہیں ان کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیجئے یہ اللہ کی دی ہوئی اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی رخصت ہے اس سے فائدہ اٹھائیے صبح جب تیار ہوں وضو کر کے جرابیں پہن لیں اس کے بعد آپ چوبیس گھنٹے تک اس پہ مسا کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہی چیزیں دونی ہیں لیکن تھوڑی دیر کے سمجھ لیجئے یہ بڑی مشکت کی کوئی صورت پیدا ہو گئی ایسی شکل ہے کہ جس میں آپ کے پاس اس کا موقع نہیں کوئی مناسب جگہ نہیں ہے تو قرآن مجید نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی تمام صورتوں میں جہاں وضو کرنا بہت زیادہ مشکت کا باعث بن جائے یا پانی ہی موجود نہ ہو یا پانی کا استعمال نہ موضوع ہو جائے تو وہاں آپ تیمم کر سکتے ہیں تیمم کیجئے نماز کے لیے چلے جائیں لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے حضور میں جانے کی تیاری ہے اس کو بار نہیں بنانا چاہیے اس تیاری کو اپنے لیے بڑی نعمت سمجھنا چاہیے اور یہی ایک بندہ مومن کے لیے صحیح رہی ہے ہم صاحب اس میں بس آخری سوال یہ ہے کہ یہ اس تیاری کا حکم تو اللہ تعالی نے دیا ہے طریقہ گار بھی بتایا ہے اس میں پیر دھونا بھی سمجھنا آتا ہے ہاتھ دھونا بھی موں دھونا بھی سر پہ مسائے لیکن کونیوں تر جو ہاتھ دھونا ہے اس کی کیا کوئی حکمت خداون کے پیش نظر ہے دیکھئے جو عبادات کی لوئیت ہے اس میں تو جس کی بارگاہ میں جانا ہے وہ ہی بتائے گا کہ کتنا صاف کتنا پاک ہو کے آنا ہے تو اس میں 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 یا آپ تو کوئی جگہ متعین نہیں کر سکتے ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ جائیں متعین کرنے کے لیے تو یہ کہیں کہ مو بھی ساپی ہوتا ہے یہ کہیں کہ ہاتھوں کیا ہوا ہے بس اتنے ہی دھو لیتے ہیں باقی تو کسی چیز پر کوئی گرد نہیں لگا ہوا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعبدی امور میں نہیں ہوتی یہاں اللہ تعالی بتاتے ہیں کہ میری بارگاہ میں آنا ہے تو آنا کیسے ہے تیاری کیا کرنی ہے اور جب آنا ہے تو بارگاہ کی حاضری کے عداب کیا ہے تو نہ ہم وضو میں کوئی ترمیم تغیر کرنے کے مجاز ہیں اور نہ ہم نماز میں بحث تو یہ لی ہو سکتی ہے کہ وہی دو رکتیں ہی کافی تھی تین رکتیں ہی کافی تھی ایک رکت ہی کافی تھی یعنی جو حکمت ہوتی یہ ہی بتائی گئے نا کہ آکر میں صلاة الزکری یہ کیوں اللہ تعالی نے خود متعیل کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عبادات کے معاملے میں کیونکہ کوئی قطعی اقلی فیصلہ کرنے کی کوزیشن میں نہیں ہوتا دیکھیں معاملات میں ہم کر لیتے ہیں لیکن یہاں نہیں ہوتا جب نہیں ہوتا تو اس میں یا افراد ہوتی ہے یا تفرید ہوتی ہے یعنی یا تو آداب کی ریائتی ختم ہو جائے چنانچہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے لیے یہی چیز بار بن جاتی ہے کہ وہ ہاتھ بھی دھو کر کوئی معمول کا کام کر لیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے بچوں کو یہ بتانے میں کہ ہاتھ دوک کھانا کھو یعنی انسان کے اندر ایک تقاصل کی بیماری ہے تو ایک طرح کی تفرید ہوتی ہے بعض جگہوں پر افراد شروع ہو جاتی ہے یعنی آپ جب تک گنگا میں اشنان نہ کر لیں آپ اب اباتت بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے اللہ تعالی نے اس کے جو کم سے کم طریقے ہیں وہ متین کر دیئے ہیں ان طریقوں ایک ہو خدا کی ہدایت سمجھنا چاہیے اور عبادات کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی لام لگانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس حال ہے کہ کیا عورت کی ران کے سطر ہونے میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے اس مسئلے کو سمجھنے کیلئے کون سی کتاب کا مطالع کیا جائے نہیں فقہا کے ہاں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں البتہ لانڈیوں کے بارے میں وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت سی باتیں بیان کرتے ہیں انہی کو کسی صاحب نے اس طرح بیان کر دیا ہوگا تو اس طرح کی چیزیں جائیں ان کو آپ ماضی کا حصہ سمجھنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں کوئی ایسی بات کریں کہ جو ہمارے بھی جذبات کے خلاف ہو ہم ان سب کی عزت کرتے ہیں اصل میں انسان انسان ہوتے ہیں اپنے زمانے اپنے عرف کے اندر کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں لانڈیاں بیچی جاتی ہر جگہ ایسے ہی بیچی جا رہی ہوتی تھی لانڈیاں بھی غلام بھی جس طریقے سے آپ کوئی سودا سلف بیچتے لیتے ہیں اس میں یہ بحثیں پیدا ہو گئیں اور وہ ایسی بحثیں ہیں تو ان کو سامنے رکھ دیا جائیں تو آج ہمارے لیے کم سے کم بڑی کراہت کا ذریعہ بنتی ہے وہ ہمارے دین کا مسئلہ نہیں ہے اس زمانے کے لوگ معاملات کو ایسے دیکھ رہے ہیں تو ان سے اب صرف نظر کیجئے اور وہ بات سمجھئے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم اپنے بزرگوں پر تانو تشنی کرتے رہے ہیں ہمیں اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہئے یعنی ان کے اچھے آماد ان کے لیے ہوں گے انہوں نے دین کی خدمت کی اس کے لیے ہمیں سلام کرنا چاہئے کسی چیز میں غلطی اور کتائی ہوئی ہے سرف نظر کر لینا چاہئے وہ اب ارلیونٹ ہو چکا ہے سارا کا سارا زخیرہ ہمارے لیے وہ تاریخ کا حصہ ہے تو تاریخ پڑھنے کی چیز ہوتی ہے سبق لینے کی چیز ہوتی ہے اللہ تعالی نے غلامی کے ادارے کو ختم کر دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے یہ دیکھنا چاہئے قرآن کیا کہتا ہے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جب بھی عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے ملنا ہے تو انہیں سب سے بڑی چیز جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی نظر میں پاکیزگی ہو اور وہ حفظ فروض سے کام لیں حفظ فروض اصل چیز ہے یعنی شرمگاہوں کی اندیشے کی جگہوں کی آپ نے حفاظت کرنا ان پر پہرہ بٹھانا ہے اندیشے کی جگہیں کیا ہیں یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہر آدمی جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب کبھی عام حالات ہوتے ہیں تو کن کن جگہوں کے بارے میں ہم آخری درجہ میں محتاط ہوتے ہیں کھیل کے میدان میں دوسرے موقعوں کے اوپر کسی نازک موقع میں کہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو کن کن چیزوں میں ریائت ہو جاتی ہے یہ انسان کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے ہمارے فقہ کی غلطی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو متین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو انسانی ذوقی پر رہنا چاہیے اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتا ہے توجہ اس طرف دلانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شرم کی جگہیں اندیشے کی جگہوں کے بارے میں ہمیں تاقید کر رہے ہیں کہ نہ ان میں کوئی جنسی میلان پیدا ہو نہ ان کے اندر کوئی رغبت رہے اور نہ ان کو دوسروں کے سامنے نمائع کرنے ان کا افشاہ کرنے کے دائیات ہونے چاہیے اس سے ایک بندہ مومن کے اندر جو چیز پیدا ہوگی قرآن کی اس بات سے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو ڈھام کر رکھے گا اور خواتین خاص طور پر ڈھام کر رکھیں اس سوال ہے کہ کیا فرشتے عقل رکھتے ہیں اگر رکھتے ہیں تو کسی صاحب عقل کو اس کی منشاہ کے بغیر کیسے کام پر معمود کیا جا سکتا ہے فرشتے عقل رکھتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں انہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی مقالمہ کر ڈالا اور بلکل عقلی بات کی یعنی جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو دنیا کا اقتدار دے دوں گا بادشاہی دے دوں گا تو انہوں نے اس سے استدلال کر کے یہ کہا کہ اس کا نتیجہ تو پھر فساد کی صورت میں ہوگا عقل تم ہی رکھتے ان کی جو باتیں بیان ہوئی ہیں جبریلی امین کا جو تعرف کرایا گیا ہے وہ ایک عظیم مولم کا ہے ایک عظیم ہستی کا ہے یہ جو عقل ہے یہ کیا کرتی ہے یہ انسان کو ضبط سکھاتی ہے یہ اس کو حدود بتاتی ہے تو فرشتوں کے بارے میں پہلی چیز تو جان لیجئے کہ ان کو کسی امتحان میں نہیں دانا گیا لہٰذا بلائی کے لیے جو دائیات ہمارے اندر رکھے گئے ہیں وہ ان کے اندر موجودی نہیں تو ان دائیات کے روبع عمل ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوتا ہے اور انہوں نے شعور کے ساتھ جس صورتحال کو دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ بارگاہ ہے اس کائنات کا پروردگار ہے میں یہ کہتا ہوں برائی کے دائیات کے ساتھ اگر ہمیں روزانہ بارگاہ میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی اس طرح کوئی بات نہیں کریں گے بلکہ ہمیشہ سارے تسلیم کو ہم رکھیں گے منانچہ دیکھئے صحابہ اکرام رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ برائی کے دائیات ختم ہوئے تو حاضری حضوری بارگاہ میں ہونا حقائق کا سامنے ہونا پردے اور غیاب میں نہ رہنا یہ چیز ہے جو اصل میں ان کے اندر وہ کچھ پیدا کر دیتی ہے اور چونکہ دائیات بھی نہیں ہیں تو اس لیے وہ اللہ کے حکام کی پیر بھی کرتے ہیں یہ دوسرا سوال کو اسی سے متعلق ہے پوچھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے نام سکھا دیا لیکن فرشتوں کو نہیں سکھا ہے تو پھر یہ مقابلہ ان کا کیوں کیا جائے غیر ان سے کھانا مقابلہ نہیں ہے اور پھر جن کو نہیں سکھا ہے تو کہا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ان کو بھی سکھا جاتے پھر مقابلہ نہ یہ کوئی مقابلہ ہے نہ یہ کسی پر برتری ظاہر کرنا ہے اس اس لیوک کو لوگ نہیں سمجھ سکے انہوں نے ایک سوال کیا ہے فرشتوں نے کہ جب آپ اقتدار دیں گے دنیا کی بادشاہی دیں گے تو پھر فزاد پھیلے گا اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ان کی ضروریت کے صالحین کا تعرف کرایا یہ جو ہے نام بتا دیئے یہ عربی زبان کے اسلوب میں ایسی ہے کہ ان کا تعرف کرا دیا اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ کہ میری اولاد میں تو صالحین پیدا ہوں گے انبیاء پیدا ہوں گے تو اس طرح گویا اس اسکیم کا راز کھول دیا جس کے تحت یہ دنیا بنائی گئی ہے یہ اس اطراز کا یا اس سوال کا جواب ہے اس میں نہ کسی کی برتری ہے نہ کوئی امتحان ہے کوئی چیز بھی نہیں یعنی ایک سوال ہوا اس سوال کا جواب دیا گیا سوال کیا تھا پسات پیدا ہوگا جواب کیا ہے کہ پسات تو ہوگا لیکن یہ جو امتحان کی اسکیم ہے باوجود اس امکان کے یہ نتیجہ بھی نکلے گا کہ لوگ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے اور ایسی آلہ درجہ کی شخصیات پیدا ہو جائیں گی تو یہ شخصیات تھیں جن کا تعرف کرایا گیا ان کو پیش کیا گیا اور پھر ان کے زندگی کے کارنامے ان کے سامنے نمائع کر دیئے گئے تمثیل کے طریقے پر یہ مقالمہ جوان بیال آپ صاحب اس پر ایک جنمی سوال ذہن میں آیا پسٹے جنہوں کسی صاحب علم نے لکھا تھا کہ الاسما سے مراد ان برگزیدہ ہستیوں کے اسما ہیں یہ بات تو الاسما کے لفظ سے ہمیں کیسے پڑا چکتی ہے یہ تو بعض روایات سے میں معلوم ہوا ہے الاسما سے کیسے آپ کی برامت کرتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ آنے والی برگزیدہ ہستی ہیں یہ ساری باتیں میرے جریر القضر استاد نے تدبر و قرآن میں بیان کر دیئے میں نے بھی البیان میں ان کا خلاصہ کر دیا ہے کہ آگے جو الفاظ ہے ان سے یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے سوال اور جواب کا تعلق بھی قیدہ کرنا چاہیے اور یہاں پر جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ تمام وہی ضمیریں ہیں جو ضمیر اقول کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کی بھی ریایت مرہوز رکھنی چاہیے اور جو آگے مقالمے کے نتائج دیکھ لے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر یہ ہم نے سمجھا ہے یہ سوال ہے کہ کیا کسی شخص کا نماز جنازہ دو دفعہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور یہ غائبانہ جو نماز جنازہ ہے اس کے بارے میں آپ کا کہتا ہے یہ جنازے کی نماز ایک دعا ہے آپ دعا کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے آپ نے کر لی کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ببارہ کر لی کسی دوسری جگہ پر جنازہ پڑھا گیا پڑھ لی یعنی اس میں فقی بحثیں لوگوں نے پیدا کر لی لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب بطلاہ ملی کہ حوشہ کے حکمران دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور چونکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اس خیال سے کہ اس کے جنازہ وہاں نہیں پڑھا گیا ہوگا آپ نے جنازہ پڑھا غائبان اور نماز جنازہ کی وہی پیدا ہوئی ہے تو کوئی وجہ ہونی چاہیے کوئی سبب ہونا چاہیے ہمارے آنافت تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ جنازہ نہیں پڑھا گیا تھا تو اس وجہ سے پڑھا گیا یہ ایک سبب ہے کوئی اور بھی سبب ہو سکتا آپ کی کسی شخصیت کے ساتھ بہت محبت ہے بہت تعلق خاطر ہے آپ چاہتے تھے کہ ان کی میت لائی جائے لیکن نہیں لائی جا سکی کسی وجہ سے کہیں اور مطفون ہو گئے تو جنازہ پڑھ سکتے ہیں میرے نظرے کے اس میں کوہرش کی بات نہیں یہ دعا ہے اللہ کے حضور میں ہم کرتے ہیں زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے دعا کر لیجئے لیکن اگر باقاعدہ کھڑے ہو کے دعا کرنے کا بھی موقع ہو تو میں اس کو غلط نہیں سمجھتا نماز جنازہ یہ مغفرت کی دعا ہے اگر تو یہ کیا پتہ کسی غیر مسلم کے لیے کوئی ایسا آدمی ہو دعا تو کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے لیکن جب دعا ایک مخصوص حیث اختیار کرتی ہے تو وہ اپنے حدود شرائط کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے تجہیز کے تکفین کے طریقے اگر کوئی دوسرا ہے تو ان کی روایات کیا ہیں ان کے طریقے کیا ہیں وہی ہونے چاہیے اور دنیا بھر میں ایسے ہی کیا جاتا ہے یعنی کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہم جنادہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہندو یا مسیح یا بودہ کے جنادہ پڑھنے لگ گئے تو دنیا کے اندر یہ جو رسوم کا الگ تشخص ہے یہ قائمی رہنا چاہیے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں باقی دعا کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اس کے لحاظ سے کی جائے گی کسی کے لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ پروردگار یہ ہمارا بھائی تھا ہم جانتے ہیں اس کی نیکیہ ہمیں معلوم ہے اس کو بخش لے کسی کے گناہ خرابیاں معلوم ہوگی تو اس کے لحاظ سے دعا کریں گے اور کسی کے بارے میں یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نے کس بنیاد پر ایمان قبول نہیں کیا تو یہ دعا کریں گے کہ اللہ اس کا عذر قبول فرمایا اگر اس کے پاس کوئی ہو تو دعا ظاہر ہے کہ اس حالت کے لحاظ سے کی جاتی ہے تو دعا آپ جب چاہے کر سکتے ہیں اس سوال ہے کیا جس طرح یتین پوتے کو دادا کی راست ملتی ہے آپ کے نظرین اسی طرح کیا چچا کی جائدات سے بھدیجے بھدیجی کو حصہ مل سکتا ہے اور اب چچا کی اولاد نہ ہوں اور ان کے کچھ بھائی حیات ہوں اور کچھ فوت ہوں نہیں یہ میں نے تو اپنی رائے بیان کر دی میری کتاب مقامات میں وہ یہ مضمون پر سکتے ہیں میرے نزدید دونوں صورتوں میں حصہ مل جائے گا اس کی دلیل کیا ہے وہ بھی میں نے وہاں بازے کر دی کیا چرچ کی تعمیر میں کوئی مسلمان رقم دے سکتا ہے یہ بات یہ ہے کہ چرچ اللہ ہی کی عبادت کیلئے قائم کیا گیا ہے کہنے کو تو مسلمانوں کے بہت سے فرقیں ہیں کہ جو مسجدیں بناتے ہیں اور وہاں پاس مشرکانہ چیزیں ہو جاتی ہیں ان کے ہاں بھی ہے لیکن وہ اہل کتاب ہیں ہمارے بھائی ہیں اگر کوئی عبادت جا شرک کیلئے بنائی گئی ہے یا اس میں کوئی مشرکانہ عمال انجام دینے ہیں تو اس میں ہم شریک نہیں ہوئے اصل میں جو چیز فارق رہنی چاہیے وہ یہی ہے ورنہ اللہ کے عبادت کے لئے اللہ کا گھر بنایا جائے کوئی معنی نہیں قرآن مجید نے خود عبادت گاؤں کا سب عبادت گاؤں کا ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جہاد اسی لئے لازم کیا کہ ان عبادت گاؤں کی حفاظت کی جائے سکے تو اگر کوئی مسلمانوں کی حکومت ہوگی تو ہم اپنے بہنیوں سے تعاون بھی کریں گے ممکن ہے کسی موقع پر وہ اپنی عبادت گاؤں بنانا چاہیں تو ہم یہ کہہ رہا بھی ان کے ساتھ اٹھا لیں اس میں حرج نہیں لیکن اگر کوئی شرک کیا جا رہا ہے کسی جگہ یا شرک کی کوئی عبادت گاؤں بنائی جا رہی ہے اس میں ہم معذرت کر دیں گے اس میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ شرک ہمارے ہاں حرام ہے آخری چلسہ والاتجی کہ ایک روایت کے بارے میں پوچھا ہے اس میں بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کے بارے میں کیا عبادت کر دیتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو لوگ بہت اطلاق میں بیان کر دیتے ہیں یہ موقع کے لحاظ سے ہوتی ہیں یعنی روایات میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں یہ سمجھ لیں کیا ہوتا ہے حضور نے کسی موقع پر کچھ بات کری اور کسی آدمی نے اس کو بیان کر دیا اور بیان کرنے کا طریقہ ایسے کہ یہ ایسے کوئی اصول ہے یعنی فرض کیجئے کہ حضور کسی کو بتا رہے میں کہ بھئی تمہارا بیٹا ہے یا تمہاری بیٹی ہے تو ان کو سمجھاؤ ایسے چاہیے کہ نماز کی بھی ترغیب دو آخر باقی ساری چیزیں سکھاتے ہیں تو والدین ہی تعلیم دیتے ہیں پہلے مرہ لے میں اور اگر کوئی دس سال کی وروں میں پہنچ کر بھی نماز نہیں پڑھ رہا بٹھ رہا بٹھ رہا کانگرم کرو اس کے یہ بات ایک موقع کے لحاظ سے کہی جاتی ہے نہ کوئی یہ اصول ہوتا ہے نہ اس کو اصول اور اطلاع میں لینا چاہیے حکمت کے اعتبار سے ہم اپنے زمانے میں ان چیزوں پر عمل کریں گے اور اگر میں اس کو اصول کے طور پر دیکھوں تو یہی کہوں گا کہ جس وقت ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ترغیب دینی چاہیے یہ بڑے ہو جائیں تو سختی کر کے بھی ان کو اچھی اقدار سکھانے چاہیے اگر بچہ مثال کے طور پر باہر سے آگے گالی دے دے گا تو سمجھایا جائے توجہ دلائی جائے گی ہو سکتا ہے کسی موقع پر کان بھی گرم کرنے پڑ جائے تو بس اتنی سی بات ہے جبریل علیہ السلام کو روڑ پرس کیوں کہتے ہیں یعنی وہ پاکیزہ روح اور روح کا لفظ جو قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں جو اللہ تعالی نے اس جسمانی کالب کے بغیر شخصیات پیدا کی ہیں ان کے لئے تو وہی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو روح جس یونانی مفہوم میں بولا جاتا ہے وہ قرآن میں استعمال نہیں ہوا یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو عمر صادر ہوتا ہے وہ عمر ہے جس کو کہا ہے نفخت و فیہ مر روحی وہ جب مجسم ہو جاتا ہے تو اس کی تجسیم ایک بہت بڑی تجسیم پرشتوں کی تجسیم ہے اور اس میں علیہ السلام کے ساتھ وہ ار روح ہے اور ار روح الامین ہے تو گویا سرا سر روح ہے کسی جسمانی کالب یا اس طرح کی مادی آلائش کا اس سے کوئی تعلق نہیں انسان کے جنسی دائیات کے لئے تو مذہب نے تعلیم دی ہے تو نکاح کے بغیر ظاہر نہ ہوں لیکن کہ جنسی تعلیم کے لئے بھی عمر کی کوئی تیر رہے ہیں یعنی آج کل کے حالات کے لئے ہیں دیکھیں جنسی تعلیم تو ہمارے ہاں مسلمان بچوں کو جب ہم فک پڑھاتے یا ضروری عذاب سکھاتے ہیں تو دینا پڑ جاتی اور ہر معقول معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ کب کیا تعلیم دینی ہے یعنی بچے کو کیا دینی ہے چھ سات سال کا ہوگا تو کتنی دینی ہے اب آپ دیکھئے کہ میں نے مولی صاحب سے جب فک کی پہلی کتاب پڑی وہ نام حق دی شاعری میں ہے تو اس میں یہ بتایا گیا نا کہ جنابت کب لاحق ہوتی بتایا گیا غسل کب واجب ہوتا ہے تو یہ جنسی تعلیم یہ ہے اصل چیز یہ کہ آپ کیسے دیں گے کس لب و لہنے میں دیں گے کس طرح دیں گے کس حدف کو سامنے رکھ کے دیں گے اور پھر بچے کے لحاظ سے یعنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کیا بچوں کو ریاضی پڑھانی چاہیے لیکن کیا آپ الجبرے کے آخری قواعد جو ہیں وہ تیسری جماعت کے بچے کو بتا جائیں گے تو بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے جس کے وہ متحمر ہو سکتے ہیں جتنی ضرورت ہیں اتنی جنسی تعلیم کیوں نہیں دی جائے گی کیونکہ ہمارے ہیں تو جنسی تعلیم دین کا حصہ ہے ہمیں ہر حال میں دینی ہے یہ بتانا ہے کہ سفائی کے یہ عداب ہے یہ بتانا ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے یہ بتانا ہے کہ بلوک کے قریب پہنچ کر جنابت کے یہ مسائل ہوں گے یہ بتانا ہے کہ اس کے لئے اللہ تعالی نے یہ پابندی آیت کر رکھی آخری سوال ہے کہ جمعے میں جو شرط ہے کہ ریاست کا حکمران جو ہے وہ جمعے کے ممبر اس کے لئے خاص کیا گیا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ انعافت کیا تو یہ بہت واضح تصور ہے لیکن باقی جو فٹ ہیں ان میں یہ اس طریقے سے بیان نہیں ہوتا تو اگر یہ سنت سے خص کیا جا رہا ہے تو باقی آئین میں اس کو بطور شرط کیوں نے بیان کرے پہلے دن سے ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ احناف جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت قائم کی ہے اس کو عملی طور پر اخذ کرتے اور اسی کی بنیاد پر عبادات کو متین کرتے ہیں باقی جو ہمارے فقہ ہیں خاص طور پر شوافع اور حنابلہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے روایت اصل ہو جاتی ہے اور اس طرح کہ میں بہت سے مسائل بتا سکتا ہوں جن میں روایت کو اصل قرار دینے سے مدہ بالکل خبت ہو گیا یہ پہلے دن سے کوئی ایک صدی کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا باقی میرے نزدیک اس میں احنافی کی بات ٹھیک ہے کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل قول اپای راشدین کا عمل اس کو بالکل متین کر دیتا ہے کہ یہ حکمرانوں ہی کے ساتھ خاص ہے یعنی کبھی حکمرانوں کے علاوہ اجازت نہیں دی گئی جب تک رسول اللہ کو حکمرانی نہیں مل گئی آپ نے اس کے احتمام نہیں کیا ہمیشہ مسلمانوں کے حکمران یا ان کے مقرر کردہ امال جمع پڑھاتے رہے تو کرنے اول چونکہ اسی روایت پر قائم ہے اسی وجہ سے میں نے اس کو سنت قرار دی بہت شکریہ ہم سبی ہم خاتم کے پر